دوستو شاید آپ سب جانتے ہوں گے کہ نیچر میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور نیچر کی ہی ہیلنگ پاوس سے بنتی ہے آئیورویدک دوائیاں آئیوروید کا اتحاس بھی بہت پرانا ہے اور ہمیشہ آئیوروید کے پاس ہر مشکل کا ایک آسان سا اپائے ہوتا ہے خاص کر انڈیا میں فیلحال میڈیسن این ہیلکیر اور آئیوروید میں پتنجلی آئیورویدک گروپ اور بیدینات گروپ لیڈنگ نیمز ہیں جنہیں لوگ باقی اسے زیادہ بھروسے من اور بہتر مانتے ہیں ویسے تو یہ دونوں ہی کمپنیز اس فیل میں ماہر اور بے حد کامیاب رہے ہیں پر لوگوں کے من میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ ان دونوں دکج کمپنیز میں کون سی کمپنی زیادہ بہتر ہے اور اسی لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم پتنجلی اور بیدینات کے بیچ کمپیرزن کریں گے ہسٹری سے لے کر فاؤنڈرز اور پرادکس سے لے کر بزنس مارلز سکھ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سارے پوائنٹس کمپیر کریں گے تو میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاک فیکٹس پتنجلی آئیرویتک انڈین ایک مالٹی نیشنل کنزیومر پاکیج گوڈز کمپنیز ہے جو انڈیا کے حریدوار میں ستھت ہے اس کمپنی کے مانیفیکچرنگ یونٹس اور ہیڈکوارٹس تو اتھراکن کے انڈیسٹریل ایریاز میں ستھت ہے پر اس کا ریجسٹرڈ آفیس ڈیلی میں ہے یہ کمپنی منرل اور ہربل پروڈکس پروڈیوز اور مانیفیکچر کرتی ہے وہی بیدیانات گروپ ایک انڈین فارمسوٹیکل فرم ہے جو آئیرویتک میڈیسنز میں سپیشلائزد ہے بیدیانات کا ریجسٹرڈ آفیس کالکتہ میں ستھت ہے اور اس کے مانیفیکچرنگ یونٹس اور ہیڈکوارٹس بھی ویڈکوارٹس بھی ویڈکوال میں ہیں نمبر دو فاؤنڈرز دوستو پتنجلی کی شروعات بابا رام دیو اور بالکرشنہ نے مل کر کی تھی وہی بیدیانات کے فاؤنڈر پرنیت رام دیال جوشی رہے ہیں نمبر 3 ہسٹری پتنجلی آئیرویت لیمیٹڈ کو سال 2006 میں بابا رام دیو اور بالکرشنہ جی نے مل کر شروع کیا تھا اس کمپنی میں 99% حصہ بالکرشنہ جی کا ہے پتنجلی کو لیٹس ٹکنالوجی اور انشیٹ وزڈم کا جوڑ مانا جاتا ہے وہی بیدیانات آئیرویت بھاون کو 1917 میں پندیت رام دیال جوشی جی کے دوارہ شروع کیا گیا تھا جس کے بعد سال 1971 میں پتنہ میں آئیرویت کی ریسرچ کو انکراج کرنی کے لیے رام دیال جوشی میموریال آئیرویتک ریسرچ انسٹیوٹ کی ساپنا کی گئی جس کا مطلب آئیرویت کی سپیل میں بیدیانات گروپ کو 101 سال کا ایکسپیرینس ہے جبکہ پتنجلی کو پندرہ سالوں کا نمبر فور پرادکس یہ دونوں ہی کمپنیز کئی طرح کے آئیرویتک پرادکس مانیفیکچر کرتی ہیں جسے ہیلکیر، فود پرادکس اور بیوٹی پرادکس بھی پرادکس کی کوالٹی میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی کمپنیز اپنی طرف سے بسٹ کوالٹی پرادکس لانچ کرتے ہیں اگر بات پرادکس کی ٹائپ کی کرے تو پتنجلی کی نیچرل ہیلک کیر کٹیگری میں پیور ہنی، آملہ ایلوویرہ جوس، گلوی جوس اور آملہ امرت شامل ہیں نیچرل فروٹ پرادکس میں رید چلی پاورڈر، سویا بین آئل، اوٹس اور بٹر کوکیز ہیں آئیرومیتک میڈیسنز میں لکشمی ویلا سراس، سنجیونی بٹی اور گلوی گھنوٹی ہیں ہرول ہوم کیر میں ہرول شیوینگ کریم، گلاس کلینر اور آس سا گربتی ہیں نیچرل پرسنل کیر میں ساندھر یا باڈی لاشن، ایلوویرہ کانتی باڈی کلینسر، کوکنوٹ آئل اور دنس کانتی توٹ پیسٹ ہیں وہی بیدینات کے ویلنس اور ہیلک کیر میں ایلوویرہ جوس، بالا مرت اور کبز ہر ہیں میڈیسنل پرادکس میں امائبی کا ٹابلٹس اور وجرک شر چورنا ہے پرسنل کیر میں آملہ آئل، کلاب چل اور نیم دھوٹپیسٹ ہیں ویسے قوالیٹی بھلے ہی دونوں پرادکس کی ایک سامان ہو پر پتنجلی کے پاس وائیڈ رینج آف پرادکس ہیں یعنی یہ بیدینات کی مقابلے زیادہ پرادکس آفر کرتی ہیں کیونکہ جہاں بیدینات صرف سکن کیر اور ہیل سپلیمنٹس پروائیڈ کرتی ہیں وہی پتنجلی میں فودز، دیروجز، کلیننگ ایجنس، پرسنل کیر پرادکس اور آئیورویتک میڈیسن سے ریلیٹڈ پرادکس آفر کرتی ہیں پتنجلی انڈیا کی ٹاپ ایف ایم سی جی کمپنی ہے آئیورویت اور آئیورویتک پرادکس کی نالج لوگوں میں ڈالنے کے لیے یہ پورے انڈیا بھر میں کئی جگہ اپنے کیمپس آرگنائز کرتی ہیں پتنجلی کی یوگ سمیتی کی کئی برانچز ہیں جہاں لاکھوں پروفیشنل ٹیچرز اور والنٹیرز ہیں ان سب چیزوں کے کارن پتنجلی کا نیٹورک ان کے کسٹمز میں مضبوطی سے بنا ہوتا ہے پتنجلی کا دعویٰ ہے کہ وہ نیچرل انگریڈینٹ سیدھے فارمز سے کھریدتے ہیں جسے دیش کا دھن دیش میں ہی رہتا ہے پتنجلی کے فاؤنڈر بابا رام دیو ہے جو پہلے سے لوگوں میں بہت مشہور ہے اور اس لئے ان کے بزنس کی پروموشن کئی طرح سے ہوتی ہے اور پرادکس کی جانکاری زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پتنجلی کا بیسک بزنس موڈلز اسی طرح کام کرتا ہے وہی بیدینات آئیورویدک فیل میں پچھلے سو سالوں سے ٹاپ پر ہے بیدینات کا بزنس موڈل بہت سمپل ہے یہ کمپنی صرف اپنے میڈیسنز اور ہیلکر پرادکس کو مینفیکچر اور لوگوں تک کم دامے بیچنے پر فوکس کرتی ہیں بیدینات کمپنی نے کچھ نئے کام شروع کیا ہے جیسے پرنٹنگ اور پبلشنگ آف آئیورویدک ریسرچ گرنائٹ مائننگ پروموشن آف آئیورویدک نالجش تو مینی سکولز کالجز این آفیسز ان کاموں سے بیدینات کو زیادہ کسٹمیرز تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے بیدینات کے بیسٹ کوالیٹی پرادکس اور افرڈبل پرائس کے کارن لوگوں کے بیچ اس کمپنی کے لیے ٹرس بن چکا ہے اور اسی لیے سال اسے یہ کمپنی اس فیل میں مضبوطی سے ٹکی ہے پتنجولی 2500 سے زیادہ پرادکس پروڈیوس کرتی ہے جن میں 300 میڈیسنل پرادکس ہے انڈیا میں پتنجولی کے 47,000 ریٹیل سٹورز ہیں 3500 ڈسٹریبیٹرز کے 18 سٹیٹس میں ویئر ہاؤسز ہیں اور یہ سب صرف 15 سالوں کے انترگلت ہوا ہے وہی بیدینات 300 سے زیادہ میڈیسنل پرادکس پروڈیوس کرتی ہے اور اس کے 7 لاکھ ریٹیل سٹورز انڈیا میں موجود ہیں جس کا مطلب سٹورز کے معاملے میں پتنجولی سے زیادہ پر بیدینات نے پچھلی ایک صدی سے اپنی میڈیسنل پرادکس کی کوالیٹی پر کام کیا ہے اسی لیے وہ آج بھی اس پر فوکس کرتے ہیں پتنجولی میں کل 2 لاکھ سے زیادہ ایمپلائز ہیں وہی بیدینات میں ورطمان میں 5,000 ایمپلائز ہیں پتنجولی کا ریونیو ورطمان میں 9,500 کروڑ روپیز ہے وہی بیدینات کا ریونیو اب 600 کروڑ کے قریب ہو گیا ہے بے شک پرادکس کی کمی اور کم پرادکشن کی کارن بیدینات ریونیو میں پتنجولی سے بے حد پیچھے ہیں پر یہ دونوں ہی کمپنیز انڈیا میں اور پوری دنیا میں آئیرویٹ کی ٹیچنگ پہچا رہے ہیں اس لیے دونوں ہی کمپنیز خاص ہیں تو دوستو آپ کو اگلا ویڈیو کونسے ٹاپک پر دیکھنا ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو دسلائک کریں